اسی طریقے سے ایک اور اہم سوال ہے قرض دی ہوئی رقم کی زکاة اس کی بھی دو صورتیں ہیں ایک صورت تو یہ ہے کہ ملنے کی امید ہو آپ کو جو قرض ہے ملنے کی امید ہے تو آپ اس کو ایڈ کر لیں اور ایڈ کر کے اپنے مال میں اس کو زکاة نکالیں کیونکہ وہ آنے والا ہے یا آپ ملنے کی امید نہیں ہے ملنے کی امید نہیں ہے تو آپ اس کی زکاة نہیں نکالیں گے لیکن جس سال وہ ملے گا مال اس سال آپ کو اس مال کی زکاة اسی سال کی حساب سے نکالنے ہوگی یہ قرض کی ادائیگی کی ایک صورت ہے اسی طریقے سے ایک اور اہم سوال ہے قرض سے زکاة کو مکمل کرنا لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ آپ کا مقصد اللہ رب العالمین کو راضی کرنا ہو اور آپ کا ذاتی فائدہ وہاں مردلہ نہ رہا ہو آپ کے دماغ دل میں اور اسی طریقے سے اور کوئی دنیاوی غرض نہ ہو آپ کی اگر یہ تین چیزیں ہیں تو پھر آپ کے مال کا جو قرض دار آدمی ہے آپ نے کسی کو قرض دیا ہے اور وہ مقروض ہے اب آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ قرض نہیں ادا کر سکتا ہے تو آپ نے اس قرض کو معاف کر دیا ہے یہ سوچتے ہوئے کہ میری زکاة اتنی نکل رہی تھی اس میں سے اتنا حصہ میں زکاة کا اس بھائی کو دے کر معاف کر رہا ہوں اس میں زکاة کا اعلان کرنا ضروری نہیں ہے کیونکہ زکاة کے جتنی بھی آیات اور احادیث ہیں کہیں بھی اس میں ایسا نہیں ہے کہ زکاة کو دیتے وقت آپ یہ بتلائیں کہ بھائی یہ زکاة کمال ہے اور یہ آپ کو دیا جا رہا ہے ایسا کہنا ضروری نہیں ہے